ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب بڑھیا مجھے میں دیکھو ہم لوگ آج ایک ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے ریال انیلیسس یہ مان لیجیے پیور میس کا بیس ہے اگر آپ نے ریال انیلیسس کو اچھا سے پڑھ لیا تو پیور میس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی آگے چلپی ٹاپک آپ پڑھتے ہیں توپالوجی ہوا یا آپ کا فانکشنل انیلیسس ہوا لینئر ایلجبرہ ہوا ان سب میں اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک اور اس ٹاپک کا نام ہوتا ہے ریال انیلیسس دیکھو ریال انیلیسس میں سب سے پہلے ایمپورٹنٹ کانسپٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنس سیکنس کیا ہوتا ہے جرہا اس کو ہم سمجھیں دیکھو سیکنس جو ہے وہ ایک فانکشن کی ہیلپ سے ڈیفائن کیا گیا یہاں تک نہ بٹا میس میں پیور میس میں بہت سی چیزیں ایک فانکشن کی فارم میں ڈیفائن کی جاتی ہیں فانکشن تو فانکشن کیا ہوتا ہے ہمیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے فانکشن کی ڈومین کیا ہوتی ہے رینج کیا ہوتی ہے کوڈومین کیا ہوتی ہے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کو فنکشن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو 11-12 کے ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوئے ہیں آئیٹی کے لیے بھی اپلوڈ کیا ہوئے ہیں وہاں پر آپ جائیے فنکشن کی میری پوری ایک الگ پلیلیسٹ ہے تو فنکشن کو پہلے آپ اچھے سے پڑھ لیجئے کیونکہ پیور محس میں فنکشن کا بہت ہی زیادہ رول ہے فنکشن کی ہیلپ سے بہت سے چیزیں پیور محس میں ڈیفائن کی جاتی ہیں تو فنکشن کی پلیلیسٹ ہے اس میں جا کر کے آپ فنکشن کو اچھے سے پڑھ لیجئے دیکھیں سیکوینس کیا ہوتا ہے سیکوینس بھی ایک فنکشن ہوتا ہے تو سیکوینس is a function سیکوینس is a function from n to r n to r n کیا ہو گیا n ہو گیا natural number थیک ہے n کو کہا جاتا ہے r کو کہا جاتا ہے deal number مطلب सیکوینس کیا ہے natural number سے deal number تک ایک فنکشن ہے مطلب یہ ایک فنکشن ہے natural number سے لے کر deal number تک مطلب جو natural number ہے وہ اس کا domain ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس کا domain ہو گیا function کے پاس domain ہوتا ہے اور یہ کیا ہو گیا بلو اس کا code domain ہو گیا ہے کیونکہ function اگر آپ کبھی بھی کہتے ہیں کہ a سے لے کر بھی تک میں نے function define کیا تو a کو بولا جاتا ہے domain ٹھیک ہے اور b کو کیا بولا جاتا ہے co domain دھیان دیجئے a ہو گیا domain b کیا ہو گیا co domain دیکھو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر تو مطلب جب بھی آپ function لیں گے اسے کی کیا ہوتا ہے مان لیجئے میں آپ کو شوٹا example دیکھو سمجھا رہا ہوں function کی case میں مان لیجئے a ہم نے لیا اور a میں الیمنٹ لی ہے مائنس 1 1 0 2 ہے نا اور مان لیجئے b set میں نے لیا اس میں الیمنٹ لی ہے 0 1 2 3 سے لے کر کے 6 ہے نا مان لیجئے میں نے b میں اتنے الیمنٹ لے لیا اور مان لوں میں نے function لے لیا fx بلاور x square تو دیکھو کیا ہوگا جو x آئے گا نا وہ a سے آئے گا جیسے کی ہم x کی value minus 1 لے سکتے ہیں تو x کی value minus 1 جواب آپ لیں گے تو function کی value کیا ہو جائے گی minus 1 کا سکار 1 ہو جائے گی x کو 1 لے سکتے ہیں تو x کو 1 لیں گے تو function کی value 1 کا سکار پھر 1 ہو جائے گی x کو آپ 0 لے سکتے ہیں تو جب آپ x کو 0 لیں گے تو function کی value پھر 0 ہو جائے گی 0 کا سکار 0 ہوگا نا اگر آپ x کو 2 لیتے ہیں تو function کی value کیا ہو جائے گی 2 کا سکار فور نا تو مطلب دیکھو جو آپ x لیتے ہیں وہ ہمیشہ a سے لیتے ہیں a کا مطلب کیا ہوگیا domain اور b کیا ہے co domain co domain کا اتنا ہی use ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا answer آتا ہے function function کا وہ co domain کے اندر آتا ہے دیکھو جو answer آتے ہیں ان کو range کہا جاتا جیسے کیمال لیجے جو ہمارے answer نکل کے آئے ہیں تو دیکھو answer کیا کیا ہے range کیا ہے بولو answer کیا کیا ہے one one zero four one one دو بار آیا لیکن اس کو ایک بار لیں گے one zero four کیونکہ range ایک پکار کا set ہوتا ہے اور set میں کوئی بھی چیز دو بار نہیں لی جاتی set میں ایک چیز کو ہمیشہ ایک بار میں ہی ہم لیتے ہیں تو range میں کیا آرہا one one zero four آرہا لیکن one one کو دو بار نہیں لیں گے کیونکہ ہی بار لیں گے تو range ہمارا کیا ہو گیا one comma zero comma four دکھو جو range ہے وہ اس co domain کے ہمیشہ اندر آئے گا مطلب range جو ہوتا ہے وہ co domain کا subset ہوتا ہے سمجھے subset of co domain subset کا مطلب اس سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور برابر بھی ہو سکتا ہے subset میں ایک کور بھی آتا ہے سمجھو ہے نا تو جو range ہوگا function کا وہ ہمیشہ co domain کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے سمجھے subset میں less یا equal دونوں آتے ہیں ٹھیک ہے تو co domain کا بس اتنا ہی use ہوتا ہے کہ وہ range کو اپنے اندر رکھتا ہے range کو اپنے سے باہر نکلنے نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے function کا جو x لیتے ہیں وہ میشہ a سے لیتے ہیں a کے باہر نہیں جا سکتے اور جو answer آتے ہیں مطلب جو وہ values آئیں ہیں function کی وہ co domain کے اندر ہی آتی ہیں اس کے باہر نہیں جاتی یہ باتہ میشہ دہان لگنا تو function ہوتا ہے چوکی sequence تو function کے بارے میں اتنا basic معلوم ہونا چاہیے تو کو co domain میں آلگ ہے اور range آلگ ہے range اور co domain میں انتر ہوتا ہے range کا مطلب جو values نکل کے آئی ہیں ان کو بولا جاتا ہے range ہے نا range ہمیشہ co domain کا subset ہوگا subset کا مطلب برابر یا ایک کل دونوں ہو سکتا ہے یہ بات دھیان لگا ٹھیک ہے تو بیسے ہی دیکھو یہاں پر یہ جو function ہے جیسے کی معلوم میں نے function لیا معلوم میں نے function لیا for example fn fn کہا جائے گا اس کو fn لیا میں نے one by n تو یہ sequence ہو گیا n کی value کیا ہے n کیا ہے بولو x جو یہاں پر ہم x لے رہے تھے نا x وہ یہاں پر n ہو گیا تو n کہاں سے لیا جائے گا نیچول نمبر سے کیونکہ اس کا domain نیچول نمبر ہے تو n کیا کیا ہو سکتا ہے one two three four and so n کی value one لیں گے تو یہ کیا ملے گا one by one ملے گا ٹھیک ہے n کی value one لیں گے تو دیکھو f1 f1 کیا ہو گیا one by one یعنی one n کو two لیں گے تو f2 کیا ہو جائے گا one by two n کو three لیں گے تو دیکھو f3 کتنا ہو جائے گا one by three ہو جائے گا تو مطلب سمجھو یہ جو ہمارا sequence آ رہا ہے دیکھو اس کے term کیا کیا ہے یہ جو میں نے fn لکھا ہے نا fn اس کو کہتے ہیں sequence کا جنرل term fn کچھ بھی لے سکتے ہیں one by n one by two n n square n کیوں کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نوٹ کرو پہلے اس کو نوٹ کرو جڑا پہلے دیان سے دیکھو تو یہ جو ہم نے fn یہاں پر لکھا ہے نا fn اس کو ہم جنرل term of sequence بھی کہتے ہیں جنرل term of sequence ٹھیک ہے جنرل term of sequence بھی ہم لوگ fn کو بولتے ہیں سمجھو اچھا اب دیکھو جو رہا دیں ہم دو اس sequence کی کیا کیا term آئے one آیا one by two آیا one by three آیا one by four آیا and so on اس کو ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یا اسی sequence کو ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے یہ symbol sequence کا ہے بس سمجھو یا اس sequence کو ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کئی بار fn کو xn بھی لکھا جاتا fn کو xn بھی لکھتے ہیں مطلب ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں جیسے یہاں پر جو ہمارا xn ہے وہ one by n ہے ایک ہی بات xn کا مدلہ بھی general term تو اسی sequence کو ہم xn بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں یا الہ 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 term 22 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اب جیسے یہاں پر ایک بات اور سمجھو لکھو جلدی پہلے اس کو لکھو جلدی پہلے دیکھو جیسے جلودی نہیں ہے کہ ہر function کا کوئی general term ہو ایسا جلودی نہیں ہوتا کہ آپ function کو کسی general term سے ہی لکھیں دیکھو جیسے ایسا بھی possible ایسا بھی possible کہ ہم کوئی general term لکھیں ہی نہ دیکھو جیسے یہاں تو ہم نے general term لکھا ملدلہ 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 بیٹھایا ہوا ہے آپ نے ملدلہ یہ ملدلہ 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 یہ چوتھا یہ پانٹما چھٹا ایسے میں لکھتا جا سکتا کچھ بھی لکھ سکتا ہوں میں ٹھیک ہے تو یہ جنوری نہیں ہوتا ہے کہ سیکوئنس کے پاس کوئی جنرل ٹام ہو ہی ہو ہمیں ٹرینڈ اپنے من سے کوئی سیکوئنس بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بار دھیان نہ کنا اچھا اب دیکھو جیسے جو سیکوئنس میں نے لکھا ہے 1 by n ٹھیک ہے تو میں بہت سے سیکوئنس لکھ سکتا ہوں اپنے من سے جیسے کی ملو میں نے سیکوئنسہ ایسے لکھ دیا میں نے لکھ دیا F1 براآور n2 یہ بھی ایک سیکوئنس ہو گیا اب دیکھو Jag Ronnie جنرل ٹم بڑتیا تو پہلہ ٹرم کیا ہو گیا n براؤور 1 مکو گی تو 1 سکوائر یعنی کی when ہو گیا n بڑا ٹو رکھو گے تو کیا ہوگیا وہ ٹو سکوائر یعنی کی four ہو گیا n بڑا ٹو ہے ٹڑ ٹہے مدلک 3 سکوائر یعنی کی 9 ہو گیا تو پہلا term دوسرا term تیسرا چوتھا کوئی term چاہے نکال سکتے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے 1,4,9,16 ایسے بھی اس کو لکھ سکتے sequence کو تو یہ ہم کوئی بھی sequence اپنے من سے لکھ سکتے اس کا general term ہم کچھ بھی بنا دے n کی value آپ کے اول 1,2,3,4 ہی لے سکتے کیونکہ n کیا ہے natural number اور natural number میں کیا آتا 1,2,3,4,5 ہی آتا چونکہ sequence میں آپ domain کو natural number رکھ رہے ہیں تو natural number میں کیبل 1,2,3,4,5,6 and so on ہی آئے گا کبھی بھی آپ minus 1,0 نہیں لے سکتے دھیان دینا لکھو جو رہا ہے اس کو دھیان سے پہلے گاڑی بھلا رہی ہے سیٹی بجا رہی ہے چلنا ہی جندگی ہے چلتی ہی جا رہی ہے دو جاند ہے ہم دو ایک ٹام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں range of sequence range of sequence جیسے مال لو میں نے ایک sequence لکھا fn equal to مال لو n by 3 لکھا منا sequence تو اس میں پہلا atom کیا ہو گیا بھولو f1 کیا ہو گیا 1 by 3 n برابر 2 لیں گے دوسرا atom f2 کیا ہو گیا بھولو 2 by 3 n برابر 3 لیں گے تو تیسرا atom f3 کیا ہو گیا بھولو 3 by 3 پھر اسی پکار 4 لیں گے تو f4 کیا ہو جائے گا بھولو 4 by 3 range کا مطلب جو اس کے آنسر آ رہے ہیں ابھی میں نے دیکھا تھا بتایا تھا میں نے کی function کی range کا مطلب کیا ہوتا جو اس کے آنسر آ رہے ہیں تو دیکھو یہاں پر جو ہمارا range آئے گا وہ range کیا ہوگا 1 by 3 مطلب range دیکھو ایک پرکار کا set ہے range کیا ہوتا ہے ایک پرکار کا set ہے اور set میں چیزوں کو آگے پیچھے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا دیکھو جیسے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 2 by 3 1 by 3 3 by 3 4 by 3 کیونکہ جب ہم set کی بات کرتے ہیں تو set میں elements کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے اور set میں دھیان لکھنا ایک element ایک ہی بار لکھا جاتا اب دیکھو جیسے یہ جو ہماری sequence ہے اس sequence کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 1 by 3 2 by 3 3 by 3 4 by 3 لیکن دھیان لکھنا sequence میں term کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں جیسے یہ معلوم میں نے ایک sequence لکھا اب اگر معلوم میں ایسا کر دوں 2 by 3 کو آگے کر دوں 1 by 3 کو پیچھے کر دوں تو دھیان دینا یہ جو ہمارا sequence ہے یہ الگ ہو گیا یہ الگ sequence ہے اور یہ الگ sequence دونوں الگ الگ sequence ہیں جبکہ ہم نے کیبل دو term کو interchange کیا اور کچھ نہیں کیا لیکن یہ دونوں ہی range ہیں ان میں دیکھو term کو interchange کیا کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ range کیا ہے ایک پکار کا set ہے set کے اندر ہم چیزوں کی عدلہ بدلی کر سکتے ہیں لیکن sequence میں ہم چیزوں کے places نہیں بدل سکتے دھیان دینا sequence کا مطلب ہی ان کو ایک line wise رکھنا ٹھیک ہے تو یہ sequence الگ ہے اور یہ sequence الگ ہے جبکہ یہ دونوں sequence کے جو range ہیں یہ آپس میں دیکھو same ہے اس میں کوئی enter نہیں ہے دونوں same ہیں آپس میں بس سمجھے تو یہ enter ہوتا ہے range میں اور sequence میں دھیان دینا range ایک پکار کا set ہے جہاں term کی عدلہ بدلی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور range کا مطلب جو بھی sequence کی values آتی ہیں ان سب کا set اور range میں سارے element کو ہم one two serial wise لگاتے ہیں ان کو change نہیں کر سکتے کس میں sequence میں یہ sequence الگ ہے اور یہ sequence الگ ہے دونوں sequence دیکھو یہ الگ الگ ہے لیکن یہ دونوں range same ہے کوئی enter نہیں پڑا لگو جرا دھیان سے دیکھو for example مان لو میں نے ایک sequence لیا fn بڑھابر minus 1 کی پاور n آپ دیکھو اس میں 1 بکھیں گے تو کیا ہوگا minus 1 کی پاور 1 یعنی کی 1 2 second time نکال لوگے تو minus 1 کی پاور 2 یعنی کی 1 third time نکال لوگے تو کیا ہوگا minus 1 کی پاور 3 یعنی کی minus 1 fourth time نکال لوگے تو کیا ہوگا minus 1 کی پاور 4 یعنی کی 1 اب دیکھو سمجھو دھیان سے کیا ہو رہا ہے جو ہماری sequence آ رہی یہ minus 1 ہوگا دیکھو جو ہماری sequence آ رہی ہے وہ دیکھو sequence کیا آ رہی ہے پہلا time ہے minus 1 دوسرا time ہے 1 تیسرا پھر minus 1 پھر 1 پھر minus 1 یہ چلتا رہا ہے یہ ہماری sequence ہے لیکن اگر ہم sequence کی range کو نکال لیں تو جو کو answer minus 1 آ رہا ہے 2 ڈیٹرم آ رہا ہے range میں کیونکہ range میں ہم elements کو repeat نہیں کرتے ہیں range میں جو ہمارے elements ہیں وہ ایک element ملتا set میں ہم element کو repeat نہیں کرتے ہیں range ایک پکار کا set ہے جیسے دو elements ہیں minus 1 اور 1 ہے تو اس کو ہم بار وار نہیں لکھیں ایک element کو k1 ہمیں ایک ای وار لکھیں سمجھو دھیان سے sequence تو یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماہ ایسے sequence میں کتنے بھی time ہو سکتے بس سمجھے جیسے کی مان لو میں نے sequence دیا fn برابر n upon n plus 1 اب دیکھو جیسے n کو 1 لیں تو first time آئے گا تو first time کیا 1 by 2 n کو 2 لیں گے تو second time آئے 2 by 3 n کو 3 لیں گے 3 time آئے گا 3 by 4 تو ہماری sequence کیا ہو گئی sequence کا پہلا term 1 by 2 2 3 3 4 4 5 and so on یہ ہماری sequence ہو گئی اور مطلب اس کا range کیا ہو گیا اس کا range اگر ہم دیکھیں تو یہ ہی سارے element اس کے range بھی 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 and so on تو سمجھ نا اچھا ایک بات اور دیکھو جو بھی range آ رہا ہے سیکوئنس کیا function ہے n سے لے کر کے r تک r real number جو بھی ہمارا range آ رہا ہے وہ real number کے اندر آ رہا ہے کیونکہ range کیا ہے range real number کا subset ہے range ہمیشہ ہی real number کا کیا ہوتا subset ہوتا ہے function ہے مطلب sequence کا answer کبھی بھی imaginary نہیں آ سکتا سمجھ دیان سے ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ real sequence پڑھ رہے ہیں صحیح مانو ہم اس کو لکھنا چاہیے real sequence تو real sequence کا مطلب ہی کہ code domain r ہوتا ہے اس کا answer کبھی imaginary نہیں آ سکتا کیونکہ answer آنا نکل جائے گا اس لئے ہم جو sequence پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے real sequence سمجھو آج ہم لوگ نے یہ سمجھا کہ آخر ہمارا sequence مطلب real sequence کیا ہوتا یاد رکھنا sequence function n سے لے کر r تک لیکن دھیان رکھنا جلودی نہیں ہے کہ sequence کا general term ہو general term ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہم لوگ جدہ تر وہ sequence پڑھتے ہیں جن کے general term ہوتے ہیں ابھی sequence میں اور بڑھیا بڑھیا بات کریں اگلے ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں آپ کوئی tension چلنے کی چلویت نہیں ہے آپ کو پیدا پورا real analysis اچھے سے آ جائے گا ٹھیک real analysis بہت important ہے یہ سب لوگ آپ جنتے ہیں ٹھیک بچوں bye bye